موسیقی وہ کیا بات ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سابق صدر آسف علی ذرداری دبائی میں کیا کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے جون جون نگران حکومت کا قیام قریب آتا جا رہا ہے عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی مقدمہ میں عمران خان گرفتار ہو جائیں گے یا سزا ہو جائے گی اب توشہ خانہ والا کیسی لے لیں میں اس پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ کوئی لمبا چوڑا کیس نہیں ہے اس میں گواہیاں مکمل ہو گئی ہوئی ہیں دو گواہ پیش کی ہیں انہوں نے الیکشنگ مشنے وہ گواہیاں مکمل ہو گئی ہیں جیرا کا پراسس جاری ہے اور ان کے وکلا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا اس کیس سے بچ نکلنا مشکل ہے عمران خان کے وکیر خاجہ حارس اہم وہ تقنیکی بنیادوں پر اس کیس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں مثلا اس کیس کے جو گواہ ہیں مستقیس بھی ہیں وہ وقاس ملک صاحب جسٹرک الیکشن کمیشنر اسلام آباد ان کے جو بیان الفی پر انیشل ہیں دستخط ہیں ان پر اعتراض کر دیا ہے خاجہ حارس صاحب نے کہ جناب یہ بیان الفی کے اوپر جو دستخط ہیں یہ جالی ہیں حالانکہ قانون یہ ہے کہ اگر دستخط کرنے والا بندہ عدالت میں یہ کہہ دے کہ جناب میرے ہی دستخط ہیں تو وہ اسی کے مانے جائیں گے نہیں جی نہیں جی انیشل ہیں پورے دستخط نہیں ہیں اس طرح کہ انہوں نے بہت کی ہے تقنیکی بنیادوں پر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہ کسی طریقے سے یہ کہہ دیں جو اس طرح سے فائل ہوا ہے یہ قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اس طرح کا کوئی گویڑ گمول آکے نکل جائے گی ہے بچوں لیکن جو جج صاحب ہیں وہ کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے جو ہمائیوں دلاور صاحب ہیں جج جو ہیں ان کے خلاف کمپین بھی کی ان پر اتراز بھی کیا ہوا ہے فیس بک اکاؤنٹ ان کا ایک نکال کے لے آئے تھے یہ ہمائیوں دلاور صاحب جو ہیں ان کا تعلق جو ہے نا بنیادی طور پر یہ خیبر پخونخواہ کی جوڈیشری سے ہے اور دوہزار بارہ میں سیول جاج کے طور پر ان کی خدمات جو ہیں یہ اسلامباد جوڈیشری کے سپورت کی گئی تھے اور یہ اسلامباد جوڈیشری کا حصہ بنے تھے اور پھر آپ ایڈیشری سیسن جاج کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں تو بہرحال وہ جج شب کہہ رہے تھے جناب جرہ مکمل کریں کاملز کم دو تو گواہ ہیں ایک گواہ پہ تو جرہ مکمل کریں نا لیکن خاجہ آرہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جناب جمعہ کے بعد میں نہیں آسکتا اور جج شب کہہ رہے تھے جناب جمعہ کے بعد آنا ہوگا آپ کو لیکن یہ کہہ گا جناب میری کوئی فیملی آنی ہے تو میں جمعہ کے بعد نہیں آنگا یہ کہہ کے نکل گئے اور وقفے کے بعد جب کیس کی سماعت ہوئی ہے تو دیگر وقلہ موجود تھے لیکن خاجہ آرہ صاحب جو ہے وہ موجود نہیں تھے اور جو وقیل ہیں وہ استضاہ کرتے رہے خاجہ آرہ صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ جناب پیر تک لے جائیں پیر والے دینے اس کی سماعت کر لیں جج شب نے کہا جناب ایک گواہ ہے ایک گواہ تم کمل کر لیں نا جرہ آپ نہیں جناب میں نے فریش ہونا ہے میں زینی طور پر آپ مزید جیرہ کے لیے تیار رہی ہوں وقفے کے بعد وہ نہیں آئے اور جج صاحب نے آج یعنی بائیس جولائی پر اس کیس کی سماعت میں ہے وہ ملتوی کر رہی ہوئی ہے اور ساڑھے نو بجے کے قریب وہ کہتے ہیں جناب دوبارہ سماعت کریں گے اور روزانہ کے بنیاد پر اس کی سماعت ہوگی یعنی توشہ خانہ کیس قریب ہے نمٹنے کے اس کا فیصلہ آنے والا ہے اور دوسرا ایک غیر ممولی ریلیف دیا ہوا تھا لہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو لہور ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو رویے بدلے ہوئے ہیں ان دو ہائی کورٹ میں بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے جو تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں بات تو وہ جو غیر ممولی ریلیف دیا ہوا تھا لہور ہائی کورٹ نے ایک حکم امتنائی جاری کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو کسی میں متنائی تھا اور کئی ہفتوں سے وہ حکمیں متنائی چل رہا تھا اور گزستہ روز اس کی جو سماعت ہے وہ جسٹس حالیہ نیلم کی عدالت میں ہوئی تو وکیل صاحب ایک پیش ہو گئے اور انتظار سینب ان کا نام تھا ان کا سینئر وکیل دستیاب نہیں ہے اس میں عمران خان نے کہا ہو جنہ میرے خلق جتنے بھی مقدمات ہیں وہ کٹھے کیے جائیں اس طرح کی ایک درخواست ہے اور رکا جائے پولیس کو کہ مجھے کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے تو وہ ایک انٹیارم ریلیف دیا ہوا تھا ان کو تو وہ انہوں نے جسٹس حالیہ نے کہا کہ اب نئی وکیل دستیاب نہیں تو اب کیا یہ پورے پاکستان نے کٹھا ہونا اس کیس میں یہ صدی سی بات ہے عدالتوں میں جائیں اگر بیگنا ہے تو وہاں بیگنا ہی ثابت کریں اور وہ جو انٹیارم ریلیف تھا ان کا کہ ان کو کسی نامعلوم مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے یا نئے مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے وہ ختم کر دیا انہوں نے اور تیسرا عمران خان کے خلاف لاہور میں جو مقدمات ہیں نو مئی کے حوالے سے ان تمام مقدمات میں وہ پانچ سات پانچ مقدمات ہیں ان میں ان کی عبوری زمانت میں تصریح کر دی ہے انسزاد دیشت گردی کی عدالت نے آٹھ اگست تک اور شاید آٹھ اگست اس حکومت کا وفاقی حکومت کا آخری دن ہو تو لیکن جو پرسیکیوٹر ہیں سپیشل پرسیکیوٹر فراد علی شاہ صاحب انہوں نے عدالت کو بھی بتایا کہ جناب عمران خان کی حد تک جو ہے وہ تفتیش جو ہے جی ایٹی نے اور تفتیشی افسروں نے وہ مکمل کر لی ہوئے ان تمام مقدمات میں اور یہ قصور وار پائے گئے ہیں یہ سارا پلانی نیکہ تھا اور جو بہت ساری چیزوں کا فرانزک بھی ہو گیا ہوا ہے تو یہ انہوں نے باہر آکے پھر میڈیا تھا جو بات کی انہوں نے کہا جناب جو عمران خان بیان دے کے آئیتیں جی ایٹی میں وہاں انہوں نے دھنگی بھی دی تھی جی ایٹی کے میں عمران کو کی اگلی قومت ہماری ہے تو جب ہم آئیں گے تو پھر آپ نہیں ہوں گے اور وہ کہتے ہیں وہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں تو اب وہ کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آٹھ اگست کو ان کی جو درخواست زمانت ہے یا زمانت کی جو درخواستیں ہیں وہ خارج کروانے کی کوشش کریں گے اس کیسے میں بھی فستے ہوئی نظر آ رہے ہیں عمران خان تیازم خان انہوں نے سائفر کے بعد جو انیس کروڑ پاؤنڈ والا معاملہ ہے ملک ریاض والا جو کبینہ نے منظوری دی تھی اس کی بابت بھی نیب میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دی ہے اور انہوں نے نیب کام کو بتایا ہے اپنے بیان میں ذرائع کے مطابق کہ جناب شہزاد اکور صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے اور عمران خان کی منظوری کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ کبھی نہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور یہ سارے دنیاوں کا بتا ہے کہ جناب وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے کوئی پکڑے تھے پیسے بلیک منی پکڑی تھی ملک ریاض فیملی کی اور وہ انہوں نے یہ کہا تھا جناب یہ پاکستان کی ریاست جو ہے اس کے حوالے کرنے وہاں کے جو قانون ہے اس کے مطابق وہ انیس کروڑ پاؤنڈ جو تھے اور پھر اس کے عوض انہوں نے ملک ریاض کے پیسے وہ اسے لے کے الزام جو لگایا جا رہا ہے کہ زمین زمون لے لی اور وہ القادر یورسٹی بنوالی تو وہ اور اس کا عوض وہ جو پیسے تھے وہ بجائے اس کے کہ سٹیٹ بینک میں آتے یا پاکستان کی ریاست کے پاس آتے وہ پیسے ملک ریاض گئے خاطرے میں ڈال کے سپریم کورٹ کو دے دیئے گئے سپریم کورٹ میں جو ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے ملک ریاض کو جو جرمانہ ہوا ہوا ہے اس میں وہ پیسے جو ہیں وہ اڈجسٹ کروا دیئے گئے یہ بھی بیان بڑا اہم ہے آدم خان کا بھل یہ بھی کیس جو ہے یہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پھر خجاسف صاحب نے ایک بیان داگ دیا اجناب کہ عمران خان کے خلاف یہ آرٹیکل سکس کا کیس بنتا ہے سائفر والا بھائی میرے کیسے آرٹیکل سکس کا کیس منتا ہے اگر میرے خلاف بن سکتا تھا تو آپ کے خلاف نہیں بنا تھا نا انہوں نے کہا تھا بشیر میمن جو ایف آئی اے کے ڈی جی تھے کہ خان کے خلاف آرٹیکل سکس لگائیں کہاں لگا تھا نہیں لگ سکتا تھا نا اچھا ایف آئی اے سے یاد آیا مجھے کہ ایف آئی اے والوں نے ائرپورٹس پہ بڑی انہی ڈالی ہوئی ہے وہ ایک سا بتا رہے تھے ایک سے زیادہ مسائلیں میرے پاس موجود ہیں کہ اگر کسی بندے کا ویزا لگا ہوا ہے کسی یورپین ملک کا کنیڈا کا پاسپورٹ پہ سٹکر بھی ہے تو وہ وہاں لہور ایرپورٹ کا ایک واقعہ ہے ایک دو دن پہلے کا تو وہ صاحب گئے وہاں پاسپورٹ تھا وہ پینڈو ٹائپ بچارہ بندہ تھا تو انہوں نے جناب اپنے ریکارڈ کوٹ ٹک کیا اس نے بورڈنگ ہو گئی جناب بورڈنگ کارل ڈیننے کے بعد وہ کسٹم والوں کو بھی بگتہ آکے جب آگے جلے گیا امیگریشن والوں کے پاس فائے والوں کے پاسپورٹ جو تھے انہوں نے جناب ایسے ٹک ٹک کر کے کہا کہ جناب وہ سسٹم میں آپ کا یہ ویزا شو نہیں ہو رہا اگر ویزا شو نہیں ہو رہا جالی ویزا ہے نا یہی کہہ رہے ہیں نا آپ تو آپ پھر اس کو پکڑے گرفتار کریں اور پلیس کے حوالے کر دیں وہ جو پاسپورٹ سیل آپ کا ایک بنا ہوا ہے فائے کا ان کے حوالے کر دیں جناب یہ بندہ جالی ویزے پہ جا رہا تھا اور یا پھر تحریری طور پر لکھ کے دے کہ انہوں نے آپ سسٹم میں آپ نہیں آ رہے تو آپ واپس جائیں جو بھی کرنا ہے بندے کو واپس بھیج دیا جب واپس بھیجا تو باہر ایک صاحب مل گئے ان کو کہ تو انہوں نے واپس بھیجتا ان کے ہنجی واپس بھیجتا تو پھر دیر لاکھ اگر آپ کر دینا تو میں سسٹم میں آپ کا وہ ڈھونڈ دیتا ہوں ان کو ان کے جناب میرے وہ سارا کچھ میں میں نے میلے شیلے ساری دکھائی یا آن لائن ویزا میں نے لیا تھا پلائی کیا تھا وہ ساری میلے شیلے جو بھی ہیں وہ میرے پاس میں نے دکھایا ہے وہ میری بات نہیں مان رہے نہ مجھے کسی بڑے افسر کے پاس بھیج رہے ہیں تو اس طرح کی واردات میں جو ہیں وہ جو ڈی جی ایف آئی یہ ہیں ان کے بارے میں کہا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں بڑے دلیر آدمی ہیں تو ذرا اس طرح بھی دیان دے لینا کہ ان کے جو متاحت ہیں وہ کیسے تانگ کر رہے ہیں وہ ٹکٹ اس کا منسوخ ہو گیا وہاں ویزا تھا وہاں اس نے ہوتل میں بوکنگ کروائی ہوئی تھی اس کا کیا بنا کتنے دن اور لگیں گے کیسے خجل خراب ہوگا وہ شریف آدمی اس کی طرف بھی دیان دینے کی ضرورت ہے میری اطلاع کا سیالکورٹ اسلام آواز کے ائرپورٹس پہ بھی یہی وارداتیں ہو رہی ہیں کہ بندوں کو واپس بھیج دیتے ہیں نہ گرفتار کرتے ہیں نہ تحریری طور پر اس کو بتاتے ہیں اور باہر ان کے ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے لگیں گے کہیں لاکھ ریٹ ہے کہیں ڈیر لاکھ ریٹ ہے تو یہ ہمیں نقدی لگائیں اور ابھی آپ کو ہم چڑھا دیتے ہیں جہاز پہ برحال یہ تو ایک ضمنی بات نکل آئی اور پھر عمران خان کی بات کر رہا تھا عمران خان کی جو درخواست ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں چال رہی ہے تو اس حوالے سے میں یہ دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیس ڈسپوز آف ہو جانا ہے حکومت کی یقین دہانیوں کی بنیاد پہ وہ کیس جو ڈسپوز آف ہو جانا ہے اور کوئی ڈریکشن کو رہنمہ حصول فرام کر دی جائیں گے اب وہ جو کیس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ یکم اگست تک ملٹری ہو گئی ہے اور اپیل کا یہ کہہ رہے تھے بار بار کے اپیل کا حق ہونا چاہیے اپیل کا حق ہونا چاہیے تو اس کے لئے اگر قانون قانون سازی کی ضرورت ہے یا بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی قانون سازی یا قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ مجھے مشورہ کر لینے دیں حکومت کے ساتھ مجھے محلت دے دے ایک مہینہ لگ جائے گا اس کام میں عدالت نے کہا کہ نے جناب ایک مہینہ تو نہیں چلو یہ کم اگست کیا انہوں نے وہ ڈیڈ ڈال دی ہے لیکن جو جیجمنٹ ہے اس سے تقریبا پہ 70% کیس جو وہ نمٹ کیا ہے میری پیشگوئی کے مطابق کیس آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا جناب ادالت کو یقین دھانی کروائی ہیں ڈالی جنرل نے ایک تو یہ کہ سزائے موت یا عمر قیت جس دفعہ کے تحت ہے وہ ابھی تک کسی کیس میں دفعہ نہیں لگی چوتہ سال جا سزائے موت والی جو ہے نا وہ دفعہ ان جو زیر حراست ملزمان ایک سو دو اور دوسرا یہ کہ ان کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا اور تیسرا یہ یقین دھانی کروائی ہے کہ ٹرائل شروع کرنے سے پہلے عدالت کو بتایا جائے گا یہ پہلے بھی وہ یقین دھانی کروا چکے ہوئے اور وکیل کا حق دیا جائے گا اور تمام جو ملزم کے قانونی حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے وہ میں نے پہلے کہا تھا وہاں جو فوجی عدالتے ہیں وہ کچھ سمری ٹرائل کوٹس نہیں ہیں وہاں قانون شہادت اور سی ار پی سی کمکمل اطلاق ہوتا ہے تو یہی اب وہ یقین دھانی انہوں نے کہا جناب ٹرائل نے کروائی ہے کہ عام کوٹس کی طرح وہاں بھی قانون کے مطابق شبہات مرکار کیے جائیں گے اور ایک بات انہوں نے کی ہے یہ بات ٹھیک ہے بیسے کہ پہلے وہ ان کی جو کاروائی ہوتی ہے وہ پتہ نہیں ہوتا کیا کاروائی ہو رہی ہے وہاں اب انہوں نے یہ کہا ہے یقین دھانی کے حوالے سے کہ جناب ٹرائل نے یقین دھانی کروائی ہے کہ وہ اوپن کوٹ میں ٹرائل ہوگا جانی وہاں ان کی مکلہ کی ٹیم بھی جا سکے گی مرضی کے وکیل ہوں گے اور جو گھر والے ہیں اہل خانہ ہیں وہ بھی اس عدالت میں موجود ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی وہاں ہوں گے ان کی موجودگی میں ٹرائل جو ہے وہ آگے بڑھے گے اور پھر جو عدالت ہے خوجی عدالت اس کے حوالے سے انہوں میں یہ کہا ہے کہ جناب ٹرائل نے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تفصیلی وجہات جیسے عام عدالتیں فیصلہ لکھتی ہیں نا ریزننگ کے ساتھ وہ اس میں تفصیلی وجہات عدالت دے گی جو بھی فیصلہ کرے گی تو یہ میرے خیال میں تو یہ تقریباً تقریباً نمٹی گیا ہے بس اب قانون سازی والی بات ہے اس میں کوئی تھوڑی دن باتیں لے گی اور پھر اور دوسرا جو دوسری نظر سانے کے درخواست تھی قاضی صاحب کے خلاف جسد قاضی فائز حصہ کے خلاف پہلے نظر سانے میں قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ عدالت نے اڑا دیا تھا مکمل طور پہ اور ایف آئی اے کو جو پہلے انکوائریش انکوائری کا دیا تھا ابتدائی کیس میں عدالت نے وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا تو اس کے خلاف عمران خان کے ایک اومد نے نظر سانے کی دوسری درخواست دائر کی تھی اور مجودہ عقومت نے یہ درخواست واپس لینے کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی اور وہ انتظامی طور پر چیف جسد نے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا بھی فیصلہ کرتے کرتے مہینوں لگا دیئے چیف صاحب نے بجائے اس کے دو چار لائنہ میں وہ فیصلہ دے دیتے انتظامی طور پر کہ جناب یہ درخواست جو ہے نظر سانے کے دوسری درخواست جو یہ واپس لینا چاہتی ہے قومت تو ٹھیک ہے ہم واپس کر رہے ہیں تو ویسے بھی دوسری پہلی نظر سانے کا سکوپ نہیں ہوتا دوسری نظر سانے کا تو بالکل ہی محدود ہوتا ہے تو لیکن وہ ایک لمبی چوڑی جیجمنٹ دے دی ہے اس جیجمنٹ لمبی چوڑی جیجمنٹ کا فیدہ کوئی نہیں ہے ویسے بھی یہ فیصلہ انتظامی نویت کا ہے اور سنگل جاتی کا جو فیصلہ ہے وہ عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں ہوتا کبول نہیں کیا جاتا پیش تو چلو کر دیتا ہے بندہ حوالہ تو دے دیتا ہے لیکن وہ قبول نہیں کیا جاتا بارال دو ہائی کورٹ سے تو میں بار بار کہہ رہو نا عمران خان کو جو اندہ دن ریلیف دیا جا رہا تھا وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے اب گرفتاری کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں اور جو توشہ خانہ والا کیسے اس میں تو اس کو زیادہ زیادہ اگر سزا ہو سکتی ہے تین سال ہو سکتی ہے اور اتنی تھوڑی سزا ہو تو پھر اس کے موتل ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اوپر والی عدالت جو ہے وہ اپیل میں جائے اور فوری دور پہ اپیل کی شنوائی ہو جائے تو وہ سزا کی حد تک موتل کر دی جاتا ہے معاملہ سزا موتل ہوتی ہے گرفتاری بغیرہ رکھتی ہے جرم برقرار رہتا ہے حتمی فیصلے تک یہ میں آپ کو بتا دوں باقی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری شاید نگران حکومت کے آنے تک موخر کرتی جائے جس سارے شواہد بغیرہ تو بڑی تیزی کے ساتھ اکٹھے کیے جا رہے ہیں معاملات نمٹائے جا رہے ہیں تفتیش مکمل کی جا رہی ہیں نیب اپنا کام کر رہے ہیں فی اپنے کام کر رہی ہے تو دوسرا آسف علی زرزاری صاحب اب دبائی میں ہیں وہ دبائی میں کیا کر رہے ہیں یہاں نگران حکومت کا رولہ پڑا ہوا ہے کہ نگران حکومت کے لوگوں پر مشتمل ہوگی اور زرزاری صاحب جہاں وہ دبائی میں بیٹھے ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب دبائی میں ہیں نہیں تو یہاں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے وزیراعظم کی طرف سے جو اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کرے گی مشاورت کرے گی نئے وزیراعظم کے نام پر نگران وزیراعظم کے نام پر وہ بادشاہت کریں گے اور جو اپوزیشن ڈینڈر ہیں راجہ ریاض صاحب وہ کہتے ہیں جناب میں سوالے سے یک کم اگست کو وزیراعظم سے ملوں گا اور یہ فیصلہ ہو گیا ہو ہے کہ آٹھ اگست کو جو اسمبلی ہیں قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی یہ تحلیل کر دی جائے گی اور پھر نبی دن کے اندر اندر الیکشن ہوگا تو میری نگران وزیراعظم کے نام کے حوالے سے ظاہرہ مشابر ضروری ہے انہی طور پر دونوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ پوزیشن ڈینڈر نے اور وزیراعظم نے تو پھر وہ میں ان سے بات کروں گا تو اب زرزاری صاحب میری اطلاع کے مطابق نگران وزیراعظم اس بندے کو لگایا جائے گا جس کی آصف علی زرزاری صاحب کلیرنس دیں گے یہ تیہ ہو چکی گیا بات اب جو یہ بادشاہت ہوگی کن لوگوں سے ہوگی زرزاری صاحب کچھ لوگوں کو اختیار دے گی ہوں گے اندر خاتے وہ ساری چیزیں تیہ شدہ ہیں پہلے سے تو وہ زرزاری صاحب کا یہ معمول ہے کئی دہائیوں سے کئی سالوں سے کہ وہ یکم حرم سے لے کے داسم حرم تک اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں موطل کر دیتے ہیں وہ چھٹی پر چلے جاتے ہیں آصف علی زرزاری صاحب ایک طرح سے چھٹی پر چلے گئے ہیں دمئی میں وہ دس محرم تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے جو ان کا معمول ہے اس کی مطابق میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نگران دریازم کے تقرر کے حوالے سے یہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اگر ان سے رابطہ کیا جائے تو وہ رابطے میں آ جائیں یہ تو نہیں ہے کہ رابطے توڑ کے بیٹھ جائیں گے لیکن معمول ان کا یہی ہے کہ یکم محرم سے دس محرم تک وہ سیاسی سرگرمیاں موطل کر کے باہر جاتے ہیں اور دوسری بات جو جو میں شروع میں ابتدا میں کی تھی کہ نواز شریف نے بہت غیر معمولی بات کر دی ہے وہ غیر معمولی بات کیا ہے کہ وہ ایک تو دن میں ان کی سعودی عرب سے باپسی ہو جائے گی میری اطلاع کے مطابق وہاں جو ہمارے ذرائع ہیں وہاں جو لگی رہنمہ ہیں انہی سے خبر نکل نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہاں وہ اب اب یہ پلان یہ پاکستان میں نہیں آ رہے وہ جانا انہوں نے لندنی ہے جب پاکستان آنے پھر لندن سے ہی انہوں نے پاکستان آنا ہے بیچ میں میں بھی وہ واپسی پہ کچھ دیر پھر یو ای میں رکے سال لیکن ان کی واپسی کا جو پروگرام ہے وہ لندن کا ہی ہے اور ایک دو دن میں ان کی جو واپسی ہے وہ ہو جانی ہے وہاں ان کی جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے مسلم لیگ نون سعودی عرب ان کے نمائندوں سے قائدین سے ملاقاتیں ہوئی ہیں بلکہ میری سلام کتابہ کو جو مسلم لیگ نون جدہ کے صدر ہیں مرزا الطاف وہ تو پہلے دن سے ان کے ساتھ ساتھ ہیں اب خبر یہ ہے کہ وہاں ظاہر ہے ایسے پاکستان میں کہتے ہیں سارے دنیا پوچھتی ہے کہ میاں صاحب کتوں واپس جانا میاں صاحب الیکشن کتوں ہونے یہ باتیں وہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں میاں صاحب عام طور پر بات نہیں کرتے اس موضوع پہ بس واپس اس کے ٹال دیتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہاں مرزا الطاف کے حوالے سے یہ خبر ملی ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ مرزا الطاف نے ان سے پوچھا نواز شریف صاحب سے جناب یہ کب واپسی کا پروگرام ہے انہوں کا جناب الیکشن کے قریب تو انہوں کا الیکشن کب ہو رہے ہیں یہ سوال پوچھا گیا نواز شریف صاحب سے تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ الیکشن ابھی دور ہے یہ بات جو ہے یہ چنکا دینے والی ہے کہ اگر میاں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ابھی دور ہیں تو پھر اکتوب نومبل والی بات تو آگے بچھی ہوگی نا یہ نواز شریف اصل جو معاملات ہیں الیکشن کے حوالے سے اور حکومتوں کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے وہ سارے معاملات تو براہ راست عسکری قیادت اور نواز شریف کے درمیان ہیں تو میں نے پھر بڑی کریدنے کی کوشش کی ٹیوے لگائے اس بندے سے اندازہ لگوائے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن آگے جائیں گے انہوں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ الیکشن آگے جائیں گے جنہیں میاں صاحب نے یہ بات کی ہے کہ الیکشن ابھی دور ہیں اور دوسری بات جو مجھے لگی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میاں صاحب اور عسکری قیادت کی بہمی انڈسٹیننگ سے ہو رہا ہے اگر الیکشن آگے ہوں گے تو دونوں کی اس میں رضا مندی شامل ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ جب زبردستی زور زبردستی کی جائے اور اسٹیپشمنٹ جو ہے وہ نگران کو مطلباننے کے بعد اپنی من ماننی کرے اور الیکشن کسی نے کسی بہانے مردوں شماری والے ایک بہان ہے نا آگے لے جانے کی کوشش کرے وہ کہہ دے جو بھی ہو رہا ہے مجھے یہ لگا ہے کہ تمام معاملے میں نواز شریف اور اسٹیپشمنٹ کی کوئی انڈسٹیننگ ہو چکی ہوئی ہے اور پھر یہ اندازہ لگایا گیا کہ میں بھی جو الیکشن ہے اس کی تاریخ کا تعلق عمران خان سے بھی ہو جیسے جی توشہ خانہ والے کیس میں بڑی تیزی کے ساتھ سماعت آگے بڑھ رہی ہے اور مقدمہ دو گواہوں کی بات جرہ ہو رہی ہے ایک پہ نوے فیصد جرہ ہوگی ہے تھوڑی زیرے گی اور دوسرے پہ جرہ ہونی ہے ایک دو دن لگ جائیں گے اس میں تو اس کی سزاؤں کا اور گرفتاری کا بھی اس معاملے سے کچھ تعلق لگ رہا ہے وہ بلکہ مجھے ایک صاحب تو کہہ رہے تھے وہ لگی نہیں ہے لیکن بڑے بحبر آدمی ہے انہوں نے کہا جناب آج جیمران خان اس سزا ہو جائے میں کل الیکشن ہو جنگے وہاں سے جو سعودی عرب سے مجھے اشارہ ملے جائے گفتگو سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ کچھ اسی طرح کی بات ہے جو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے الیکشنیں بھی دور ہیں اچھ کے پیچھے کچھ ایسا ہی ایسی ہی کچھ لاجک جہ منطق ہے اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی نیوی اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم ساتھ پر مرمان رہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی